سماجبادی پارٹی کے سینئر لیڈر ورش سما سیوی اور چھے مرادباد لوکسبہ چھتر سے سماجبادی پارٹی کے پور پرتیاشی حاجی ناصر خوریشی نے سبھی دیشواسیوں اور خاص طور سے مہانگر واسیوں سے یہ درد مندانہ اور ہمدردانہ اپیل کی ہے کہ ویسے کورونا مہاماری کے دور میں اپنا خاص خیال رکھیں بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں ماسک ضرور لگائیں ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کرتے رہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خاص خیال رکھیں پورو سانسط پر پرتیاشی حاجی ناصر خوریشی گیارہ مئی کے شام کو محلیہ سالت پرام ردباد استد اپنی کوٹھی میں سریچانل کے ساتھ باتشیت کر رہے تھے اس افسر پر ان کے آفسس میں سپانیتہ ایم پورو پاشت پر پرتیاشی سید سرور مرزا بھی موجود رہے ورش سپانیتہ حاجی ناصر خوریشی نے اس افسر پر یہ بھی کہا ہے کہ سبھی لوگ عید الفطر کا تحار پچھلے ورش کی باتی اس ورش بھی گھر پر ہی منائیں اور کورونا کے خاتمے کے لیے خصوص یہ دمائیں کریں انہوں نے کہا دیکھئے ظاہر سی بات ہے کہ جب لاغ ڈاؤن کی ٹائم بڑھا دیا ہے گورمنٹ نے تو اب جس طرح سے عید اور بقرعید یا جو بھی تیوہار ہمارے منائے جاتے تھے اس طرح سے تو نہیں منائے جائے گا تو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح سے سواست بیواق کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کریں اور انشاءاللہ یہ جب مہاماری جو چل رہی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دے گا تو انشاءاللہ پھر جس طرح سے ہم سب ہندو مسلم بھائی سب عیسائی سب آپس میں ایک دوسرے کے تیوہاروں کو چاہے ہو اید اور بقرعید ہو چاہے بولی دیوالی ہو جس طرح سے ہم مناتے چلے آئے تھے انشاءاللہ پھر دوبارہ سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا جو اسی طرح سے ہم کے اید اور بقرعید کو منانے کا کام کریں تو ابھی تو جس طرح سے جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کریں اور کیونکہ اس وقت جو مہاماری چل لہی ہے اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے اور موپر مارکس اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالنگ کریں اور ہاتھوں کو سریٹائزنگ کرتے رہیں اور میں یہ کہوں گا کہ عید کی نماز جس طرح سے پچھلی سال ہم لوگوں نے گھر میں رہ کر کے ادا کی تھی اسی طرح سے ہم اپنے گھر میں عید کی نماز کو ادا کریں اور احتیاطی بہت ضروری ہے اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جل سے جل اس مہاماری کا خاتمہ کرے اور تمامی جو اللہ کی مخلوق جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں اور تمامی لوگ کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ نہ کوئی ہندو دیکھ رہی نہ مسلمان دیکھ رہی ہے نہ سکھ نہ عیسائی سبھی آوان کو ختم کر رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی طرح سے سبھی جگہ سے بری خبریں آ رہی ہیں تو پھر ایک بار میں اپنے خاص طور سے مہانگر کی آوان کو میں ایسے مہاماری میں ایسے وقت میں مبارک بات کیا دوں دل تو اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں دل سے ہماری اید ہے تیس روزے ہم سب نے رکھے ہیں تو اید ہم منائیں گے اور میں سبھی آوان سے کہنا چاہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں اید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سبھی بھائیوں سے مہانگر واسیوں سے پر دیس واسیوں سے دیس واسیوں سے پھر ایک بار میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں گجائیس کرتا ہوں کہ بہت سعودھانی کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمیں سب کو یہ اید کا تیوہار منانا ہے اور میں ساتھ ہی یہ گجائیس کروں گا اور اپیل کروں گا اپنے اس مہانگر کے پرشاشن سے کہ ان کو بھی بہت احتیاطی کے ساتھ اس تیوہار کو منوانا ہے اور سبھی بھائیوں سے کہوں گا کہ گھر کے اندر عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جل سے جل اس مہاماری کا اس پلید بیماری کا خاتمہ کریں اور پھر ہم سب ہندو مسلم سکھ کے سائی بھائی ایک دوسرے کے تیوہار کو جس طرح سے مناتے چلے آئیں اسی طرح سے پھر خوشیوں سے منانے کا کام کرا کریں